جائیں دوستوں آج ہم ہسٹری کے سیٹ نمبر سیون کیور ہیں جس میں ہم پچاس پرسنوں کے سرین کھلا لاتے ہیں جو کہ آپ کے لئے اپیوگی ساہیویت ہونے والا ہے چلتے ہیں پرسن سنکھا ایک آون کیور جو سوچی ایک کو سوچی دو سے ملان کرنا ہے اس میں سوچی ایک میں دیکھئے بیسونات اور یہ جگہ دے رہا ہے دوسرے طرف سوچی دو میں کیا جگہ ہے یہ بیسونات مندر کدھر ہے جس کا صحیح جب آپ ہوگا بیسونات مندر کاشی میں ہے تو اس طرح سے اس کو ملاتے ہیں ایک بار جب آپ دیکھئے بیسونات مندر کاشی میں ہے اس کا اپسنس جو ہے اس کو دیکھئے ایک بار اس کا اپسنس جو ہے باشو دیب چلی بیسونات جو ہے وہ کاشی میں ہے دوسرے باشو دیب یہ مہتھورا میں ہے میناکشی مندر مدوری میں ہے مدوری اور ایک ناسا اور بھدر جو کی پوری میں ہے اس طرح سے ملان کرنے والے کوششنز جو ہیں اگر ایک صحیح ہوا تو پورے پورے صحیح ہونے کی چانسز ہوتے ہیں تطور سب بکو بھی اپسنس کو دیکھ کر کے پڑھئے گا پریسن سنکھیا بابن کیوں رہے ہیں نملکھت میں سے کون مورکال کی بہتک سنسکیتی کے آدھار تھے مورکال کی بہتک سنسکیتی کے آدھار کون تھے پہلا ہے لوہے کا تدھیک پریوگ یہ بلکل صحیح ہے آہت سکو کا باہلے یہ بھی صحیح ہے اوٹری کالے پولیس والے مردبھانڈو انی مرتی مورتی کی پرجورتہ مرتی کی برتن یہ بھی صحیح ہے پکی ہوئی اینٹوں کا پروگ یہ بھی صحیح ہے والے کوپوں کا پریوگ یہ بھی صحیح یعنی اپسن ایک دو تین چار پاتھ این اپسن نمبر ڈی جو کی صحیح ہے بلکل صحیح پرسن سنکھیا تیرپن کیوں رہے ہیں نملکھت میں سے کون سا یوگم صحیح سمیلت نہیں ہے کہیں سمیلت نہیں ہے سو پوچھ رہا ہے اس میں اپسن پڑھ لیتے ہیں ایک بار چودہ پرمکھ سیلا لیک دھم کے بھی بھی سیدھیانت ہیں یہ صحیح ہے سات استم سیلا لیک سیلوک سیلا لیکھوں کے پریسسٹ ہیں یہ بھی صحیح ہے بھابرو اولیک اشوکا نبین پرساسن یہ غلط ہے برابر کا گفہ اولیک اشوکی سہشنوتا یہ بھی صحیح ہے یعنی اپسن نمبر سی جو ہے وہ سہی سمیلت نہیں ہے بھابرو اولیک اشوکا نبین پرساسن یہ جو کہ صحیح نہیں ہے اس کا صحیح انسر ہوگا اپسن نمبر سی پرسن سنکھا چوبن کیوں رہے ہیں پرورتی گپتکال میں مدرات باسکوں کی کمی سے نم نمے سے کون سا ایک انمان لگایا جا سکتا ہے اس کا تھا صحیح جواب بیپار کا حراش یعنی اپسن نمبر اے ہی صحیح ہوگا پرسن سنکھا پچپن کیوں رہے ہیں گپتکال میں بھنگ کر سے تات پڑھ تھا بھومی کر بھنگ کر کا مطلب بھومی کر سے تھا اپسن اے پرسن سنکھا چھپن کیوں رہے ہیں نم لکھت اکتیوں پر بیچار کیجئے بہشالی میں ہوئی دوسری بہت زنگی تھی میں بہت دھرم بھی بھکت ہو گیا یہ کریا کہ نم لکھت اکتیوں پر بیچار کیجئے استھروادیوں میں استھروادیوں میں اپسن نمبر اے جو کہ صحیح ہے اور دوسرا مہا شنگک میں یہ بھی صحیح ہے وزریاں میں یہ غلط ہے اور کالچکرین یہ بھی غلط ہے یعنی اپسن جو ہے اس کا دی صحیح ہوگا اپسن دی جو ہے وہ صحیح ہوگا پرسن سنکھا چندہون کی اور فیپٹی شیبن پرسن سنکھا فیپٹی شیبن کی اور ہے بھارت میں بھاگوات دھرم کا سب سے پہلا عویلیک ہے پرمان ہیلیو ڈورس کے ویس نگر عویلیک سے ملا ہے اپسن نمبر بھی جو کہ صحیح ہے پرسن سنکھا انٹھاون کی اور ہے بھاگوات دھرم کا سعودہ ہے سب سے پہلے یمنا ندی کے جارو اور مطورہ جلہ میں ہونے کا شکش ملا ہے یہ میگاستنیز کے بیورن سے پرابت ہو ہوتا ہے اپسن نمبر سی پرسن سنکھا انٹھاٹھ کی اور ہے فیپٹی نائن نمکھت میں سے کون سا ایک آہت پنچ مارکسکو کے بھی سہی میں سہی نہیں ہے اس کا مطلب بھارت میں سب سے پہلے بھی دمان سکھے تھے سکھے ہیں یہ سہی ہے دوسرا ان پر ایک سے ادھک پنچ کی مہورے ہیں یہ بھی سہی ہے ان پر انیک پرکار کے پرتیق نیروپی یہ بھی سہی ہے ان پر ہمیشہ جاری کرنے والے کے اوتکرن لیکھ ہوتے ہیں یہ غلط ہے اس کا انسر یہی ہوگا صحیح نہیں ہے پوچھا گیا تھا ان پر ہمیشہ جاری کرنے والوں کے اوتکرن لیکھ ہوتے ہیں یہ غلط ہے اپسن نمبر دی اس کا صحیح ہوگا انسر پرسن سنکھا ساٹھ کی اور ہے پرسن سنکھا ساتھ روم میں بنی ہوئی برشتووں میں سے کون سی ایک بھارت میں سب سے پرچور روپ میں ملی ہے ترسکے اس کا صحیح انسر کیا ہوگا سکھے option number D پرسن سنکھا 61 کی اور ہے بھاگبت سنپردائی کا سب سے پرارمبک گیانت یونانی انویائی کون تھا اس کا صحیح جباب ہیلیو دورش تھا اینی option number C ہوگا پرسن سنکھا 62 کی اور ہے option number C ہوگا پرسن سنکھا 63 کی اور ہے بھاگبت سنپردائی کے کب پرادھان نے ملا ہے اور اس کا پشمی کے اندریہ بھارت اور دکن میں اس کا کب پرسار ہوا اس کا صحیح جباب ہوگا option number B option number B option number B 64 کی اور ہے اس کا صحیح جباب ہوگا جمس پرنسپ نے option number C پرسن سنکھا 65 کی اور ہے نمکت میں سوہ کون سا سیلالیک ہے جس کی 1915 میں کھوج کی گئی تھی اور جس میں اس کے لیکھک کا نام اشک پریدرشی رکھا دیا گیا ہے اس کا صحیح جباب ہوگا ماس کی سیلالیک option number C پرسن سنکھا 66 کی اور ہے مہان مغل ساسک کو کو اتحاسی کرم میں بیوسیت کیجئے مغل ساسک کا نام دیا ہوا ہے اس کو بیوسیت کرنا ہے سب سے پہلے مغل ساسک میں بابر کا نام آتا ہے پہلے نام آئے گا بابر اس کے بعد ہمائیو اس کے بعد اکبر اس کے بعد جہانگیر ہوگا ساہ جہاں اس کے بعد اورنگ جیب اس طرح سے اس کا option جو ہے یہ صحیح ہوگا مغل ساسکو کا کرم بھی پوچھا جاتا ہے اس لئے یاد رکھے گا پرسن سنکھا 66 کی اور ہے کس یود کے پہشات ہمائیو نیرواشیت ہو گیا بیلکرام کے یود کے بعد ہمائیو نیرواشیت ہو گیا تھا یعنی چلا گیا تھا اور سٹھوہ پرسن 68 سوراج میرا جنم سیدھ ادھگار ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا یہ قطن تیلک نے سرپرتم بھارتی ریشتری کانگریس کے نمناکیت ادھیویشن میں بیقت کیا تھا لکھنو ادھیویشن میں نشو سولہ میں ہوا تھا option number D پرسن سنکھا 69 کی اور ہے نمناکیت میں سے کون سوراج پارٹی کے گھرن سے سمبندی تھے سوراج پارٹی گھرن سے سمبندی تھے سی آرداش سی آرداش بھی تھے دوسرا موتی لال نہرو بھی تھے جوالال نہرو بھی تھے اور پوچھا ہے کون سمبندی تھے سی آرداش اور موتی لال نہرو اس کا جب آپ پوچھا جئے تھے کون کون سے سمبندی تھے اس کا صحیح جواب ہوگا سی آرداز اور جوالال موڈی لال نیرو سیواراج پارٹی کے گھٹن سے سمبادیت کون تھے تو یہ ہوا اس کا جواب سی آرداز اور جوالال نیرو اپسن نمبر سی ہوگا صحیح پرسن سنکھا ستر کی اور ہے توجہ کے بابری کا فارسی بھاسا میں انواد کس نے کیا تھا عبدالرحیم نے اپسن نمبر سی ہوگا پرسن سنکھا اکھتر کی اور ہے اٹھارسٹو سنتاون کے بھی دروح کا شروع کیا تھا پرسن ستنتا شنگرام اپسن نمبر سی ہوگا پرسن سنکھا بھاتر میں وہ کون بیکتی تھا جس نے کریمیا کے یودھ اٹھارسٹو چوبان چھپاند وہ پرسن ستنتا شنگرام دونم میں بھاگ لیا تھا عجیم اللہ اپسن نمبر یہ سہی ہے پرسن سنکھا تیرہتر کی اور ہے پاشان کالین انیوگین سیلکیتی چترت گوفائیں مدھے پردیش میں کس چھتر میں پائی گئی یا بھیم بیٹکا میں اپسن نمبر بھی ہوگا پرسن سنکھا چھتر کی اور ہے ہر اپا سنسکیتی کی جانکاری کا پرمکھ شروع ہے پراتاتوک خود آئی اپسن نمبر سی جو کشتہ ہی ہے پرسن سنکھا پچھتر کی اور ہے سیونٹی فائیو پرسن سنکھا سیونٹی فائیو ستی پردھا کو روکنے کا اثر ہے کس مغل ساسک کو دیا جاتا ہے اس کے انسار یادی بیدھوا اپنی اکشا سے ستی ہونا نوچا ہے تو اسے باد نہیں کیا جانا چاہیے یا اکبر کا کتھن تھا اپسن اے جو کشتہ ہی ہے پرسن سنکھا سیونٹی فائیو گول گمبج کیا ہے گول گمبج کیا ہے یہ ایک سمادھی ہے اپسن نمبر اے پرسن سنکھا ستھتر کی اور ہے سامو گھٹ کی لڑائی کس کی بھاگ نرنائک بھاگی نرنائک بنی تھی داراشی کوہ کی اپسن نمبر بھی جو کی صحیح ہے پرسن سنکھا ستھتر کی اور ہے اور انجیب کے بارے میں ایک گلت قطن پہچانی ہے گلت قطن یہ جو ہے اس کی اتر پشم سیمانت نیتی اسفل رہی ہے تو صحیح تھا اس کے دربار میں سنگیت بند کر دیا یہ بھی صحیح تھا اس نے دکشن کو اپنا دکار میں لیا یہ ہے گلت ہے یہ گلت پہچانا تھا اس کی دھار میں کٹر نیتی کٹر تھی ٹھیک ہے یہ بلکل صحیح اس کا صحیح انصار ہو اپسن نمبر سی ہوگا پرسن کے انصار پرسن سنکھا سیونٹی نائن نیم لکھی ان میں سے کس نے مراتھا سواتانتر یودھ لڑا تارہ پائی نے اپسن نمبر بھی جو کی صحیح ہے پرسن سنکھا اسی کو اور ہے احمد صاحب دالی کے اکرمن سے احمد صاحب دالی کے اکرمن سے سیکھ سکتی کا ابھیودہ سگم ہو گیا تھا اپسن نمبر اپسن نمبر بھی جو کی صحیح ہے پرسن سنکھا 81 کی اور ہے پیشبہ شاشکوں میں سب سے ادھک سامراج بیشتار کس نے کیا اس کا صحیح جواب ہوگا بالا جی باجی راؤ نے اپسن نمبر دی جو کی صحیح ہے پرسن سنکھا 82 کی اور ہے سوامی دیانند نے کس کا بیروت کیا تھا پاشتہ سکھا کا پاشتہ انیویسٹر نے ایڈوکیشن کا بیروت کیا تھا پرسن سنکھا 83 کی اور ہے علیگرڈ آندولن دوارہ کیا ہوا علیگرڈ آندولن مسلموں نے انگریجی سکھا کو اپنایا تھا اپسن نمبر یہ جو کی صحیح ہے پرسن سنکھا 84 کی اور ہے الورٹ بیل آندولن کا ادھے سے کیا تھا اس کا ادھے سے تھا بھارتی ادھکاریوں کے پر تھی پکشپات سمعبت کرنا اپسن نمبر جو کی صحیح ہے پرسن سنکھا 85 کی اور ہیں نملکت میں سے کون کس نے سیمانتی یودھ لڑا سیمانتی یودھ کس نے لڑا تھا کرزن نے لارڈ کرزن نے سیمانتی یودھ لڑا تھا اپسن نمبر ڈ جو کی صحیح ہے پرسن سنکھا 86 کی اور ہیں کانگریج نے سرپرثم کب منتری پرست گھٹھیت کی 1937 میں 1937 اپسن نمبر بی جو کی صحیح ہے پرسن سنگھا 87 میں کانگریس کے بارے میں ایک غلط قطن پہنچانی ہے کانگریس کے بارے میں غلط قطن کیا تھا کہ ان کے دیکھئے یہاں پر ان کے کچھ عدیقش بیٹیس تھے صحیح ہے اس نے سنگھ بہت ساکتا اس وقت کیا صحیح ہے اس کے منطریوں نے 1949 میں پت جائے کہ یہ بھی صحیح ہے اس نے قریب سے یوجنا شکار کیا یہ غلط ہے آپسن نمبر دی اس کا صحیح ہوگا پرسن سنگھا 87 پرسن سنگھا 88 کی اور ہیں راج گوپالا چاری فرمولا کس سے سمبندھی تھا راج گوپالا چاری فرمولا پاکستان کی مانگ سے سمبندھی تھا آپسن نمبر c پرسن سنگھا 98 کی اور ہیں مسلم لگ نے پاکستان پرستاو کہاں پر پارت کیا تھا لاہور میں آپسن نمبر d پرسن سنگھا 90 کی اور ہیں تیرہمی ستابدی کے بعد کس ونس کے ساسک کس ونس کے تھے اس کا صحیح جواب ہوگا تورک ونس کے آپسن نمبر اے جو کہی صحیح ہے پرسن سنگھا 91 کی اور بات کریں علاؤدین تھا بلون دونوں نے ہی منگول خطرے کا سامنا کیا تھا منگول کا سامنا کیا تھا آپسن اے جو کہی صحیح ہے پرسن سنگھا 92 کی اور اسلام میں سریعت کا سنبند کس سے ہے اسلام اسر کا سنبند کانون نبنگ نیائی سے ہے آپسن نمبر d جو کہی صحیح ہے پرسن سنگھا 93 کی اور ہیں گوپت سامراجی میں کے کال میں صدر پششی میں بیابارک منڈی تھی پیٹھن میں آپسن نمبر جو کہ d صحیح ہے پرسن سنگھا 94 کی اور ہیں گوپت سامراج میں دھن کے لین دین کی بیوستاپک تھے سرینیا آپسن نمبر d ہوگا پرسن سنگھا 95 کی اور ہیں ہرس کے ساسنکال میں بھو راجس کا آدھار تھا بھو راجس کا آدھار تھا بھومی کا بھومی کا پرکار آپسن نمبر 3 پرسن سنگھا 96 میں چول سامراج میں لگان وصولی کا مادھیم تھا گرام شبہ آپسن نمبر b ہوگا پرسن سنگھا 97 کی اور ہیں چول سامراج میں کائیویری ندی پر باندھ ایبنگ نہرے بنانے کا اتردائی تو تھا گرام شبہ کا آپسن نمبر b جو کہ سہی ہوگا پرسن سنگھا 99 کی اور ہیں پرسن سنگھا 99 اتر بیدک یوگ میں جاتی پر تھا کا آدھار تھا جنم جنم کے آدھار پر جاتی بٹی ہوئی تھی آپسن نمبر b شہی ہے پرسن سنگھا 99 کی اور ہیں سرلنکہ میں بہت دھارم کا پرچار کرنے والے مہندر نے کس سے بہت گرانتوں کا آدھین کیا تھا اس کا صحیح جواب ہوگا موگلی پوتس آپسن نمبر b ہوگا آپسن نمبر b پرسن سنگھا 100 عویدہم گرانت کتھا وستو کی رچنا کس نے کی تھی موگلی پوتس موگلی پوتس آپسن نمبر b جو کی سہی ہے تو یہ تھے سو پرسنوں آنی پجاس پرسنوں کی شرنکلا thank you so much